بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہیں میتھ ٹینتھ کے سلسلے لیکچر نمبر 145 ہے اور یہ چپٹر نمبر 8 ہے ریٹیکل جمیٹری سے مطلق یہ پیج نمبر 1 ہے مشک نمبر 8 نمبر مسلینیس ہے اور اس کا پروجیکشن آف سائیڈ آف اٹرینگل ہے تو سوال یہ ہے ایک کون اے بی سی کا ڈرینگ پر دیا گیا ہے ٹیٹا کے مطلقے پی ٹی کہا ہے لیکن پہلے ہم نے ڈی سی معلوم کیا پھر بی ڈی معلوم کیا کرنا ہے تو اسے ملتا جلتا ہے اب میں یہ جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ خود اس کو سمجھ لیں میں زیادہ وہ مطعماری نہیں کرتا یہ اب آپ اسی طریقے سے سیم ہم نے حل کیا گیا ہے آپ خود اس کو سمجھ سکتے ہیں وہ آپ کے لیے یہ ایک آسانی ہے اگلا اس کا سوال ہے وہ کٹھے میں نے کیے ایک ہی جگہ پر دو سوال حل کی ہیں وہ دو جواب ہیں لیکن وہ ایک ہی جگہ پر کرتے ہیں ایک تو کون اے بی سی کا ڈرینگ پر ڈیٹا دے دیا گیا ہے اس میں اپنے زابیہ معلوم ہے یہ اینگل اور بی اینگل یہ معلوم کر رہا ہے تو یہ ڈیٹا یہ ہے یہ پندرہ سنٹی میٹر ہے یہ ستارہ سنٹی میٹر ہے یہ پورا سائٹ سی آٹھ سنٹی میٹر ہے تو ہم اس کو کیسے کریں گے اس میں یہ اینگل بھی معلوم ہے یہ اینگل بھی ہے اس کو اب ایک سمجھ لیں دو سوال سمجھ لیں ساتھ اور اٹھ ٹھیک ہے یہ اے اور بی اینگل معلوم ہے یہ آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں ٹرینگر اے بی سی اے یہ دیا ہے ڈیٹا دیا ہے اب یہ ہمیں اس کا ایریا ہیرو فارمولز معلوم کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو اس کی سائیڈوں کو ٹوٹل کیا ہے یہ جو بھی یہ فارمولا ٹوٹل کیا ہے یہ بی سنٹی میٹر آ گیا ایس کی ویلی تو یہ آ گیا ہمارا ایریا فارمولا یہ ون ہے بی سر بھی تی سر بندرہ چھتی سو انٹر اوٹ آ گیا یہ ساٹھ کے برابر ہے اب فارمولا بی دوسرے لگاتے ہیں سی سائیڈ سر بھی اچ سائیڈ بٹا تو یہ ساٹھ آ گیا یہ ساٹھ یہ یہاں سے لیا ہے ہم نے وہ اپنے طرف سے نہیں نہیں لکھ دیا یہ یہاں سے ہم نے کپی کر دیا اور اچ کو اکیلا کیا تو سیڈ کی ویلی تو دی گئی ہے یہ آٹھ سنٹی میٹر ہے تو وہ ہم نے وہ ہم نے پوٹ اپ کر دیا یہ آٹھ سے نیچے آ گیا دو ادھر چلا گیا دوسرے لفظوں میں دو ادھر چلا جانا سی نیچے آ جانا یہ پندرہ آ گیا اب ہم نے یہ انگل معلوم کرتے ہیں سائن ای اس کا معلوم کرتے ہیں سائن ای تو سائن نے یہ یہ ہمارے پاس یہ پرپنڈگولر ہمارے پاس اچ جو ہے نا یہاں آ گیا ہے پندرہ سینٹیویٹر تو سائن تیٹا ہوتا ہے پرپنڈگولر بٹا ہائپارٹیوز یہ آ گیا ہمارا پندرہ بٹا پندرہ ایک تو سائن ای اس اگردو سائن ای نیچی ڈگری اور اے انگل نائنٹی ڈگری دوسرے لفظہ میں یہ سائن نہیں ہے یہ ٹرینگول ہماری اتنی ہی تھی ٹھیک ہے یہ ٹرینگول ہماری اتنی ہی تھی یہ اتنا حصہ تھائی نہیں چلے گھر یہ اب ہم نکالتے ہیں اب دوسرے سائنگل نکالتے ہیں تو یہ لیتے ہیں وہ ایچ بٹا یہ اس کو ہائپارٹیوز لیتے ہیں تو یہ آ گیا ہمارا پندرہ بٹا ستارہ پندرہ بٹا ستارہ پوائٹ ایٹ اٹھو اور سائن انورس بی اس اگل سکسٹی بان پوائنٹ نائنٹ اور بی انگل آگا سکسٹی بان پوائنٹ نائنٹ یعنی بی انگل یہ سکسٹی بان پوائنٹ نائنٹ نکال آیا ہے کلکولیٹر انورس کرنے سے کلکولیٹر جواب آتے دیتا ہے اگلے دو سوال ہیں یہ ایزی ہیں لیکن اتنے مشکل بھی نہیں ہیں تو یہ یہ درائنگ بھی بتیمیٹر دیگیا ہے یہ ایک درائنگ بھی بتیمیٹر بی سائیٹ آٹھ سنٹی میٹر ہے پانچ سنٹی میٹر ہے اور سی یہ یہ سی سکسٹی میٹر ہے یہ پرپینٹر بٹا آپ کے مدد کے لیے آپ نے گرایا ہے آپ نے ثابت کرنا ہے یہ پتانا ہے یہ کیا کا مدد سے یہ تو کون یہ acute angle triangle ہے یعنی سارے angle acute ہے یہ obtuse angle ہے یہ ایک angle obtuse ہے یعنی قائمہ زاویہ ہے یعنی right angle triangle ہے ان میں سے کون سی قسم ہے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو بظاہر یہ سائٹ نظر آ رہی ہے یہ چھوٹی نظر آ رہی ہے یہ چھوٹی نظر آ رہی ہے تو آپ فرض کیا کہ یہ angle 90 degree ہے تو آپ یہ کریں مشر جیکٹ بائی پائی تھا گار یعنی 8 square اس کا سکیر برابر سات سکیر جمع پانچ سکیر یہ ویدر میں نے لکھ دیا کہ اس کا مہت ہے کہ اس کو شاید شاید ہے تو اس کا سکیر 64 ویدر شاید جا جا پچیس اور 64 برابر تو نہیں یہ در 74 آ گیا تو یعنی یہ رقم بڑی نکلی اور یہ چھوٹی نکلی یعنی ہمارا ہائی پارٹ نے چھوٹا نکلا اس کا سکیر چھوٹا نکلا اور دوسری دو سائیڈوں کا سکیر بڑا نکلا تو یہ اگر یہ ہائی پارٹ نے کا سکیر چھوٹا نکلا تو یہ چھوٹی نکلی تو یہ لازمی طور پر یہ سائیڈ بھی چھوٹی ہوگی اور یہ دو سائیڈیں بھی پڑی ہوگی تو یہ کیوں ٹیانگل ٹیانگل ہے یہ اس کا ہی کہ ہمیں جواب دلی دوسرا اسی قسم کا سوال ہے کہ ٹیانگ پر دیا گیا ہے تو وہی ڈیٹا ہے تقریبا تو ہم نے وہ اس سے محلوم کر لیا تو یہ بیسی ٹیانگل میں یہ اس میں لیتے 17 سکیر یہ والا سکیر اس اکلو 8 سکیر پلس 15 سکیر تو اس کا سکیر یہ 289 اسی 64 پلس 225 یہ 289 289 اس اکلو یہ بھی 289 اس کا دونوں سائیڈ پورے ہوگی تو یہ بیسی کلی رائی ٹیانگل ٹیانگل ہے یہ رائی ٹیانگل ٹیانگل ہے وہ پر ہمارا وہ مطلب بات پروف ہوگی اب یہ یہ پچھلے سوال کی بات کرتے ہیں اگر یہ 64 کی بجائے یہاں رقم بڑی ہوتی ہے اور یہ چھوٹی ہوتی ہے یعنی یہاں بڑی رقم آتی ہے تو لازمہ بٹیو سے انگل ٹیانگل ہونے کیونکہ سائیڈ ایک سائیڈ بہت ہی بڑی ہونے کیونکہ سائیڈ بہت ہی بڑی ہونے کیونکہ سائیڈ تو یہ آپ کے لیے گائیڈ لائن ہے تو لیکچر ختم ہوا اب آپ اس کو گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں جو بھی آپ مناسہ سنجھیں اور میند کریں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں بہت ہی بہت ہی بہت ہوتی ہے